اسلام علیکم میں نسرین میرے یوٹیوب چینل نسرینز کچن پر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جارہی ہوں ہیدر آبادی تائری یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت آسان بھی ہوتی ہے میری ہیدر آبادی بریانی کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے ملینز ویو دیئے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہم ہیدر آبادی تائری اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہیدر آبادی تائری چھیکن لیا ہے 400 گرام اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی بھوٹیوں میں کروایا ہے چاہے تو پڑی بھی لے سکتے ہیں لیکن چھوٹی بھوٹی لی ہوں یہ سہی رہتا ہے تاہری میں اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ لال میچ پاوڈر آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چوتھائے چمچ گرم مسالہ پاوڈر یہ ہمارا ہوم میٹیس کی ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ایک چوتھائے چمچ سونس پاوڈر چار ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے دہی کو ہم نے پھیٹ لیا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ایسی آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے آدھا چمچ نمک بھی ڈال دیں گے اس میں آدھا گھنٹے کے لیے اسے رکھا رہنے دیں گے ہم یہ ہم نے کڑھائی میں ایٹی ایم ایل اویل لے لیا ہے اس میں ہم ایک بڑی پیاز براؤن کریں گے گولڈن براؤن کریں گے یہ پیاز ہماری لائٹ براؤن ہونی شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں گرم مسالے ڈالیں گے اس میں ہم نے چار پانچ لونگ آٹھ دس کالی میرچ ایک ہری لائچی لیا ہے اور یہ آدھا چمچ زیرا لیا ہے اور یہ دو تین ڈال چینی کے پیس لیا ہے اور دو تیج پتہ لیا ہے یہ ڈالیں گے ہم اس میں تھوڑا سا اور فرائے کریں گے پیاز کو تھوڑی چی ہم نکال لیں گے پیاز کو گارنش کرنے کے لئے اور تھوڑی چیز میں ہی چھوڑ دیں گے اب ہم یہ سارے گرم مسالے ڈالیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے چلائیں گے اب ہم اس میں دو چمچ ادھا کو اور لہسن کا پیچ ڈالیں گے اب ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے یہ تین چھوٹے ٹماتر ہم نے باریک کاٹ لیا ہے آپ کے پاس بڑے ٹماتر ہوں تو آپ دو لے لیں چار سو گرام ہمارے چکن ہے چار سو گرام چاوڑ ہے ہمارے ٹماتر تھوڑے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ہری میرڈ دو دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ہم نے سے تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ اچار کا مسالہ اگر آپ کے گھر میں اچار ہو تو اس کا مسالہ ڈالنے بہت اچھی خوشبو بہت اچھے ٹیسٹ کے ساتھ ہماری تہاری تیار ہوگی ہیدر آبادی تہاری تہاری آپ کو اسی بھی بنایاں اگر آپ آچار کا مسالہ ڈالنے تو بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی اب ہم اس میں یہ میری نیٹڈ چکن ڈال دیں گے یہ سارا مسالہ ڈال دیں گے اس میں ہی تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کو بھونتے ہوئے پکائیں گے چکن ڈالنے تک تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم سیلو آج پر اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ چکن ڈال جائے دیکھیں چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اویل اس نے چھوڑ دیا ہے اور تھوڑا تھوڑا چکن ڈال بھی گیا ہے بلکل ہمیں اچھے سے نہیں گلانا ہے تھوڑا سا چاولوں کے ساتھ بھی گلے گا ہلکا سا کرسا ریز میں تو اس میں اب ہم چاول کا دو گونہ پانی ڈالیں گے چار سو گناہ ہم نے چاول لیا ہے ایٹھ ہنڈریڈ میلی لیٹر ہم پانی ڈالیں گے 800 میلی لیٹر چاول کا دو گناہ پانی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں دو چمچ نمک ڈالیں گے ہم اس میں آدھا چمچ ہم نے پہلے ڈالا تھا چار ہری میرچ ڈالیں گے ہم سابود اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالیں گے آپ چاہے تو پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں خالی ہرہ دھنیا ڈال لیں ہوں بس اب پانی کو پکنے دیں گے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے یہ ہم نے کچھی بازمتی چاول لیا ہے تاہری ہمیشہ کچھ چاول ہوئی کی اچھی لگتی ہے سیلا چاول کی زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے یہ سارے چاول ہم نے ڈال دیا ہے اب ایک بار ہم چلا دیں گے چاول کو اب ہم اس کو پکنے دیں گے پھول آنچ پر اور ڈک دیں گے اس کو یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے پھول آنچ پر ہم نے اس کو آنچ کو سیلو کر دیا ہے اور اب ہم سیلو آنچ پر اس کو ڈک کر چھے سے ساتھ منٹ دم پر رکھیں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں خوشبو کے لئے اور جو ہم نے پیاز بچائی تھی وہ بھی ڈال دیتے ہیں اب ہمیں خیدر آبادی تاہری ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خیلی خیلی بن کے تیار ہوئی ہے ہماری خیدر آبادی تاہری بہت ہی اچھے خوشبو کے ساتھ بہت مزے دار یہ دیکھیں ہر دانہ اس کا بلکل کھلا کھلا ہے یہ لیجے تیار ہیں ہماری خیدر آبادی چکن تاہری بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بہت آسان بھی ہے بس ایک بات کا خیال لکھنا ہوتا ہے یہ چاول ہمارے ٹوٹنے نہ پائیں ان میں زیادہ چمس نہیں جلانا ہوتا ہے ایک اچھے چاول میں تو پھر بنائیے آپ بھی ہمارے اس طریقے یہ خیدر آبادی تاہری انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ سب کو میری یہ خیدر آبادی تاہری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹس ٹوٹیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شایر کریں موسیقی